السلام علیکم ناظرین آج بدوار ہے ٹھائیس دسمبر دوہزار بائیس چار جماعت دستانی چودہ سو چوالی سجری سرنگر سے شائع ہونے والے اردو روزم آخوارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزنامہ تامل ارشاد سے کمویں کی صفائی کے دوران گیس کا اخراج لسجن سرنگر میں دو مزدور لکمِ اجل آبائی علاقوں میں صفِ ماتم کے اس درج عالمگیر وبا کرونا کی ممکنہ لہر سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ سبھی ظلائی اور بڑے اسطالوں میں موک ڈرل کا انقاد جمہ کشمیر کوویڈ کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار لوگ احتیاط برتے ہیں سیکیٹری صحت وادی سے منتقلی پر پاوندی کی حکم نامے کو چیلنج کشمیری پندت ملازمین کا کیٹ سے رجوع شپہیاں اور رمبن میں دل دو سڑک حدثات ڈرائیور اور کم سن لکمِ اجل دو زخمی اسطال منتقل جی ایم سی سرنگر میں کامیاب بون میرو پیوندکاری مریض بائیس دن اسطال میں داخل رہا جراہی کے بعد سے احتیاب سرنگر میں بتا خوروں کے گروہ کا پردہ فاش شے گرفتار تفتیش چاری اور ہلکی برباری کے باوجود ٹرنل کے آر پار سردی کی شدت برقرار جمعوں میں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ سرنگر میں منفی چار اشیاری آٹھ ڈگری پہلگام اور گلمرگ بدستور سرد ترین مقامات اور ڈل گیٹ سرنگر میں دورانی شب بیانک آتی زدگی چھے رہائشی مکان خاکستر کئی کمبے آشیانوں سے محروم اور اب روزدہ ماہ کشمیر عزمہ سے چلند اہم سرخیاں ایل جی کی ملاقات شکایت کا ازالہ اچھی حکمرانی حکومت عوام کے سامنے جواب دے ہو آن لائن خدمات کو موثر کیا جائے منوچ سنہا ادھمپور میں بڑا حملہ ٹل گیا پندرہ کلو گرام آئی ڈی ناکارا پولیس سولہ ازلا میں کوئی کرونا مضبط نہیں پانچ متاثر کوئی فوت کی نہیں پاور سٹیشنوں کے لئے محصر پیش کی انتباہی نظام وزارت بجلی اور ڈی آر ڈی او کے درمیان مفاہمت پر دستخط اور اب روزدہ ماہ ممبئی اردو نیوز سے چند اہم سرخیاں مہنگلورو میں عبدالجلیل کے بہیمانہ قتل سے کشیدگی چار ملزمین گرفتار قاتلوں پر اپوزیشن کا یو اے پی اے لگانے کا مطالبہ مہاراستر اسمبلی میں کرناٹکا کے خلاف قرارداد منظور وزیرالہ شنڈے کے بیان پر ایوان میں ہنگامہ سپیکر نے قرارداد پڑھ کر سنایا مولانا تاریخ جمیل کو دل کا دورہ اسپتال منتقل یکم جنوری سے حج درخواست فارم جاری ہونے کا امکان اسلاموفوبیا کے خلاف گورنر نیو جیوسی نے مسجد کا کیا دورہ موڈی کے بائی پہلا موڈی کار حادثے میں زخمی بیٹا اور بہو بھی تھے ساتھ معالجے کے واسطے اسپتال میں داخل اور اب روزدامہ راستر سہارہ سے چند اہم سرخیاں ملک بر میں کورونا وبا سنیمٹنی کے تیاریوں کے جائزے کے لیے موڈرل وزیر سہت منسوق منڈویا تیاریوں کے جائزے کے لیے نئی دلی کے سب در جنگ اسپتال پہنچے ہیدر آباد کی گاندی اسپتال میں بھی کووڈ موڈرل کی گئی ناکی ویکسین جنوری کے آخری ہفتے تک ہوگی دستیاب قومی راجدانی دلی سمیت پورا شمال ہندوستان سردی کی لہر اور دند کی زد میں امریکہ میں برفانی توفان سے پچاس ہلاکتیں پانچ ہزار سے زائد پرواز منسوق امرجنسی کا اعلان ترکیہ میں چار سال بعد اسرائیلی سفیر کی تائیناتی اور اب روز ناماز سرنگر ٹائمز سے آج کا کارٹون تسامین یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی